ماہِ رمضان المبارک کے کچھ دن ہم گزار چکے ہیں اور نصفِ رمضان کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں اور ربِ کائنات کا فضل و کرم ہے کہ دن میں روزہ رات کا قیام تراوی اور دیگر امور کی ہمیں توفیق میں اثر آ رہی ہے آج ہم تھوڑا سا ری وزٹ کریں گے اپنے سبق کو دہرانے کی کوشش کریں گے روزے کی مشقتت والی عبادت تو ہے تو کیا اللہ تعالیٰ میں بھوکا رکھنا چاہتا ہے پیاسا رکھنا چاہتا ہے قطعا ایسی بات تو نہیں اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور سہری میں جو کچھ ہم لیتے ہیں اور افطار کا جو حال ہوتا ہے اور رات میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے تو ہم تو کچھ چھوڑتے بھی نہیں ہیں ایسے ہی ہے نا جی اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے مقصود بیان فرمایا وہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے سورة البقرہ آئی تمر 183 میں اے ایمان والوں تم پر سیام روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا پہلی تسلی دی جاری تم نرالے لوگ نہیں ہو جن کوئی مشقت ڈالی عبادت دی گئی ہو پچھلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں ایک تو تسلی دے دی گئی دو نکتوں پر چاہیں گے ہم کلام ہو سیام اسی سے سوم کا لفظ بنا عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے اس کو کہتے تھے سوم الفرس آپ اور ہم جانتے ہیں عرب اونٹ بھی استعمال کرتے تھے لیکن جب لوٹ مار کرنا ہوتی اور جنگ کرنا ہوتی تو تیز رفتار جانور تو گھوڑا تھا اس کو استعمال کرتے اب اس گھوڑے کا اسٹیمنہ بڑھانے کے لیے اس کی قوت برداش مدافعت بڑھانے کے لیے اس کی سٹریندھ کو بڑھانے کے لیے وہ کئی دن تک گھوڑوں کو بھوکا پیاسا بھی رکھتے اور سہرا کا علاقہ تھا آندھی کے تھپیڑے جب چلتے تیز رفتار آندھی تو گھوڑے کا موں اس کا رخ آندھی کی طرف ہوا کی رخ کی طرف کر کے اس کو پکڑ کر رکھتے تاکہ وہ تھپیڑوں کو برداشت کرے یہ ساری مشقت جو ہوتی بھوکیاس کی آندھی کے تھپیڑے برداشت کرنے کی اس کو عرب کہتے تھے سوم الفرس کیا مطلب جب میدان میں اترے تو توانہ ہو تازہ ہو اسٹیمنہ ہو سٹریندھ ہو اور کھڑا رہے ہمیں بھی اللہ تعالی روزوں سے گزار رہا ہے شیطان بھی ہمارا دشمن نفس بھی ہمارا دشمن بن جاتا ہے محول ہم پر حملہ آور ہوتا ہے دجالی تیزیم ہم پر حملہ آور ہے تو اللہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے اپنی ہماری روح کو بیدار کرنے کا اس کو مضبوط کرنے کا اور روزے کی پر مشقت عبادت سے بہت بڑا مقصد حاصل ہوتا ہے تاکہ شیعتین بھی تو کھل جاتے ہیں رمضان کے بعد اب سٹینٹ ہوگی سٹیمنا ہوگا مقابلہ کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا تو سوم الفرس گھوڑوں کا روزہ وہ عربوں میں تھا سوم کا لفظ اللہ نے ہم سب کے لئے استعمال کیا اسی آیت البقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو تقویٰ کا ایک ترجمہ ہے خوف خدا رکھنا کیا مطلب اللہ کا ڈر کس بات کا سزا کا پکڑ کا عذاب کا اللہ کی سزا اللہ کی پکڑ جمع ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو روزہ کیا کام کرتا ہے روزہ تو حلال چھوڑوا دیتا ہے میں کھانا پینا اس کی جتنی اقصامیں ہزاروں اہم تو کھانے پینے میں بہت آگئے نا جی یو نیم اٹ وہ ایک آن لائن آرڈر پلیس کریں اتنی تاؤزن پیس ڈینز موجود ہیں تو اتنی ساری اشیاء حلال کھانا پینے ہم سب چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے خاطر زوجین کے تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے خاطر حلال کو چھوڑ دیا اوہ بھائی حرام کو تو چھوڑو یہ ہے جو مشک کرائی جا رہی ہے لیکن عجیب بات ہے روزہ رکھاو ہے غیبت بھی ہو رہی روزہ رکھاو ہے گالی دی جاری روزہ رکھاو ہے مارپیٹ ہو رہی روزہ رکھاو ہے فلمی ڈرامے چلنے روزہ رکھاو ہے گانے چلنے ٹائم پاس نہیں ہو رہا تربیت اور مشک کے دوران ہی گڑھ بڑھ کریں گے تو بعد میں اثرات کا حاملیں گے یہی وجہ ہے کہ رمضان کی رونق تو ہوتی ہے چاند رات کو کیا ہوگیا باداروں میں رونق ہوگی مسجدوں میں ویرانی اور نواز فجر عید الفطر کے دن ساری قوم سوئی پڑی ہوتی اللہ ما شاء اللہ تلخ بات ہے لیکن حقیقت تو ہے تو آج جبکہ مشک کر رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں اس میں اگر گڑھ بڑھ ہو گئی تو بعد میں نتائج تو کچھ اور ہی نکلنے اس تعلق سے ذہن میں رہے ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا یہ فاسٹنگ ہے انگلیش والی روزہ نہیں ہے اگر گناہ بھی چلنا ہے ساتھ ساتھ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک اور پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں تو روزے رکھ کر روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اب پورے وجود کا روزہ ہے کان کا بھی ہوگا آنک کا بھی ہوگا زبان کا بھی ہوگا ہاتھ کا بھی ہوگا پورے وجود کا روزہ کیا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ کرتے ہیں تو پھر سارے فدائل یہ روزوں کے بیان کی ملیں گے اور اللہ بھی فرماتا بخاری شریف کی ایک روایت اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے سبحان اللہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کا بدل ہوں اللہ ہی مل جائے گا مگر یہ عجر و ثواب کن روزوں کے لیے جن روزوں کو رکھ کر بندے ان کے حفاظت کریں لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو اللہ ایسے ہی روزے رکھنے اور ان کی حفاظت اور احتمام کرنی کے ہمیں توفیق عطا فرمائے